السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جاراک ٹھاک بہ ٹھیک میں آپ سے رہنمہ چاہتی ہوں گا میری عمر بار سال ہے باسک سال ہے میرے مہرم کے بزہر ہر پر جا سکتی ہوں میری بہرم آپ کے بری فہرمہ رہے ہیں اتبیہ نہیں تھی وہ مجھے جازد دیتا کہ میں اپنے جازد دیتا ہوں تم چلی جا میری شوکر ہے وہ کہتے ہیں پھر آستہ سال گمزر ہو جاتا آپ چاہ سکتی ہوں بلکل بلکل نحمدہم صلی علیہ رسول کریم اما بعد یہ اصل سعودی عرب نے گزشتہ چند سالوں میں جو قوانین حکومت سعودی عرب کی طرف سے اجازت کے طور پر عالم اسلام کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے عام کیے گئے ہیں ان میں سے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ عورت امن اور سلامتی کے ساتھ اگر وہ اکیلے یا بغیر محرم کے کسی ایسے گروپ کے ساتھ جو کہ پر امن گروپ ہو جس پر اعتماد اس عورت کو ہو ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر وہ عمری کی ادائیگی کے لیے یا سعودی عرب میں وزٹ کی طور پر آ رہی ہے تو سعودی عرب نے اپنے ملک کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں یہاں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے قطع نظر کے اس موقف کو لے کر آپ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ کے یا سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان میں سے دو رائے قدیم زمان سے چلی آ رہی ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس محرم نہیں ہیں اور محرم کے ساتھ آپ سفر نہیں کر سکتی تو پھر علماء کا ایک بڑا گروپ یہ کہتا ہے کہ آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے دوسرا جو گروپ ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتی ہیں عمرے کا آپ کے شوہر جیسے بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر ان کے بیمار ہیں اور باسٹھ سال کی ان کی عمر ہے اور یہ خود بیمار ہیں شوہر اجازت بھی دے رہے ہیں کہ آپ کسی رشدار کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتی ہیں ایسی صورت میں تفصیلی جواب دیا ہے شیخ خالد المصلح نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے یہ جو حکمت ہے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ عورتیں محرم کے ساتھ ہی سفر کریں گی اشترات المحرم یہ جو شرط ہے نا اس کی وجہ ہے اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر سفر کی نوعیت پر خطر ہے تب پھر کوئی بھی عالم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سفر کریں یا عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلیں لیکن یہ کس حالت میں ہے اسے آپ انڈر لائن کر لیجئے کہ پر خطر راستہ ہو فرائجوز اگر پر خطر یا دنجرس یا آپ کسی خطرے سے گزر سکتی ہیں تو پھر یہاں یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے انما اختلاف ہو جو آپ پوچھ رہی ہیں آپ آپ امن کی بات کر رہی ہیں جب امن ہوتا ہے تو کس طریقے سے آپ امن کو کاؤنٹ کریں گی فی جماعہ و رفقہ آمنہ فی جماعہ و رفقہ آمنہ ایسا گروپ ایسے رشتدار جن پر آپ کو اعتماد ہو اور وہ پر امن لوگ ہیں شیع علماء کے دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے گروپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں جو کہ پر اتمنان اور پر اعتماد گروپ ہے تو آپ جو مقاصد ہیں محرم کے وہ ان کا حصول ہو رہا ہے بہت سے علماء علم کا موقف یہ ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علم نے منع فرمایا ہے کہ ایک عورت اپنے بغیر محرم کے سفر نہ کرے وہ ان کا موقف یہ ہے کیونکہ حدیث کے نص موجود ہے اس لیے عورت کو سفر نہیں کرنا چاہیے دوسرا گروپ کیا کہتا ہے ولو كانت معروف قامنا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چونکہ اللہ کی رسول کی نص موجود ہے اس لیے پر امن پر اعتماد گروپ کے ساتھ بھی آپ نص کے ہوتے ہوئے سفر نہیں کر سکتی وقال آخرون یجوز للمرأہ یہاں دوسرا گروپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر پر امن اور پر اعتماد لوگوں کے ساتھ ان کی رفاقت آپ کو میں اثر ہے ایسا گروپ موجود ہے تب آپ سفر کر سکتی ہیں یہ دو قول ہیں دو ویو ہیں اور ان دونوں ویو کو ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن و احادیث میں کہاں زیادہ پر امن اور پر اعتنک زیادہ بات نظر آتی ہے یہ دونوں بڑے علماء کا گروپ ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا عالم غلطی پر ہے اور فلانا عالم صحیح کہہ رہا ہے یہاں احمد بن حبل اور امام حریفہ کا موقف یہ ہے کہ عورت کو نہیں لکلنا چاہیے امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے وہ امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی اختیار کو قبول کیا ہے اور صدر رب کے اکثر علماء کا اب یہی ویو ہے انہو یجیوز للمرآہ اگر پر امن راستہ ہے پر امن اور اعتواد کے لائق لوگ ہیں ان کے ساتھ سفر حج سفر عمرہ کیا جا سکتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول مبارک کی حدیث مبارک کی مخالفت نہیں ہیں کیونکہ اللہ رسول اللہ کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کرے اور اس پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکے سمعنا و عطانا ہمارا تو یہ ہماری لیے تو یہ شان شان ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور اللہ کی قلام کی مخالفت کریں تو ہم ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل وہ ہمارے لیے مقدم ہے کیونکہ اللہ کی رسول اللہ تعالی نے فرمایا ہے اب بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا اس کی حکمات اور اس کے مقاصد کیا تھے اس کے مقاصد پر نظر کی جائے گی ان لوگوں نے جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے اور وہ سفر کرنا چاہتی ہے تو ان کی دلیل کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عمر کے دور میں انہوں نے سفر کیا تھا اور ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا خرج من فی زمن عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم في عہده و خلافته فی عہده و خلافته لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے ان کی عہد مبارک میں یہ واقع ہے رس زبیر اور عبد الرحمن بن عوف خالبا انہوں نے نام لیا ہے میں ایک برتبہ پر ریپیٹ کرتا ہوں خلافته مع عمر وجعل علیہ وسلم زبیر و عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف اور زبیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ہماری ماں کے محارب میں سے نہیں تھے فدلہ عہدہ شیخی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہاں جب پر امن راستہ ہو پر امن گروپ ہو تو لوگ عورتیں ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں اور یہ بھی کہنا ہے کہ اگر قاضی اور جو سلطان ہے جو بادشاہ ہے وہ یہ چاہے کہ اس کی حراست میں یا اس کی سیکیورٹی میں آپ سفر کریں تب بھی اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے اخت عبیر جس نے فون کیا سعودی عرب کی خاتون نے وہ باہر سے بارحل سعودی عرب بہت ایک عبیر لڑکی ہے جس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں تو ان کو جواب دے رہا ہے اس وقت کی جو سیچویشن ہے نا بہن وہ پہلے السفر جو ہوا کرتے تھے اس سے بالکل مختلف ہو چکی ہے آپ لاہور میں ہیں لاہور سے آپ کراچی جانے کے لیے آپ کو سو مرتبہ سوچنا پڑتا ہے بلکہ ابھی بہت ریسٹلی یہ کیسز ہوئے ہیں کہ روڈ پر لٹے رے بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پر جب یہ پر خطر راستے ہیں تب آپ کو نہیں جانا چاہیے لیکن لاہور آپ اپنے شہر میں رہ رہی ہیں ائرپورٹ تک آپ جاتے ہوئے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن لاہور ائرپورٹ سے جدہ ائرپورٹ پر اور جدہ سے مکہ کے لیے سفر کرنا یہ بہت پر امن ہے خادر بالحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز اور ان کے نائب محمد بن سلمان حفظہم اللہ نے اس قدر آسانی حکومت سعودی عرب نے کی ہے کہ آپ جب آپ یہاں آئے بار بار اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے تو یہاں آ کر دیکھیں گے کہ اس قدر امن اور سلامتی کا منظر آپ یہاں پر پائیں گے یہاں جب بات کی جاتی ہے کہ ہم ائرپلین کے سفر کی گفتگو کرتے ہیں تو ائرپلین کی جو ریڈار ان کو واش کرتا ہے جس ملک سے ان کا روٹ ہوتا ہے جہاں جہاں وہ جاتے ہیں صرف حکومت ہی نہیں دیکھتی بلکہ اس ڈیوائس پر آپ بھی فالو کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا آپ کی بہن کا جہاز کہاں سے گزر رہا ہے اور وہ کن حدود سے پار ہو رہا ہے اور اب مقات سے گزر رہا ہے اور اب جدہ کے ائرپورٹ پر وہ لینڈ کر رہا ہے لینڈ کر چکا ہے تو یہ آپ کے لیے پر امن راستے بنا دیئے گئے ہیں اللہ کا بہت بڑا انام ہے اور اللہ رب العالمین نظر بچ سے بچائے سعودی عرب کو اس حکومت نے بہت ساری سہولیات حرمین شریفین کے دروازوں کھولنے کے بعد آپ کے لیے کی ہیں اللہ رب العالمین ان کے ان عمال کو قبول کرے جب ائرپلین کا سفر کیا جاتا ہے تو ائرپلین کے سفر کے لیے کچھ حدود اور کچھ ریکوائرمنٹس آپ کے ذمہ لگائی جاتی ہیں اور جب تک کہ آپ ان کو فلفل نہیں کرتے آپ سفر نہیں کر سکتے اور ان میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آیا آپ سیکیور ہیں یا نہیں راستہ پر امن ہیں یا نہیں میں ایک سکس سگما کی کلاسز ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں ڈاکٹر زی کو ہوا کرتے تھے زاہی ٹریکٹر میں وہ انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا کہ اگر کوئی ائرلائن یہ کہنا شروع کر دے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہم سیکیور ہیں اور ون پرسنٹ خدشہ ہے خطرے کا تو کیا آپ اس جہاز میں سفر کریں گے کوئی بھی اس جہاز میں سفر نہیں کرے گا تو سیکیورٹی کا سسٹم اتنا گہرا اور اتنا کر دیا گیا ہے انہوں نے پرٹیکٹ کیا ہے ایروپلینز کو کہ آپ جس ملک سے جاتے ہیں وہاں کی سیکیورٹی الٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی جہاز کو ریڈار سے تعاقب کرتی ہے خورا سا کرام یہ ہوا کہ شیخ خالد المصلح بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر عورت پر امن راستوں سے گزر رہی ہے اور وہ پر امن گرب کے ساتھ ہے اور پر اعتماد لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ اپنی سٹی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے ہوں بعض مرتبہ حالات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کراچی میں ہیں لاہور میں ہیں لاہور سے ایک کونے سے دوسرے کونے پر آپ جاتے ہیں اور آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں پر امن راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو بڑا اگر تصور کر لیا جائے انہوں اس خاندان کے افراد کے ساتھ اگر آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں تو شیخ خالد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پر امن راستے سے گزر رہی ہیں خواتین تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آشورا من محاری تو شیخ خالد رہے ہیں کہ یہ حکومت کی سیکیورٹی تو بعض مرتبہ آپ کے دس محرم سے زیادہ سیکیور اور طاقتور ہوا کرتی ہے آپ کے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے جو وہ ہے نا محرم وہ بھی وہاں پر کام نہیں آتے حکومت آپ کو ایرپورٹ پر روک لیتی ہے اور آپ کو کہتی ہے آپ محرم ہیں الگ ہو جائیے ہمیں سیکیورٹی چیک اپ کرنا ہے یہاں حکومت چلتی ہے یہاں کی حکومت پھر آپ کی سیکیورٹی کا خیال رکھتی ہے اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر وہ اب تمام چیزیں اپنے اختیار میں لہتے ہوئے امن اور سلامتی کے تمام زاویوں پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سیکیور کرنا آپ کو پر امن پر خطرات راستوں سے بچاتے ہوئے برد الحرمین میں پہنچانا یہ سعودی عرب کی حکومت کرتی ہے اور اللہ کا فضل و کرم یہی آپ نے دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ تو حاجی آتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا حادثات پیش آ جاتے ہیں مدینہ منوورہ سے ہیلیکاپٹر میں ہیلیکاپٹر میں بٹھا کر ان کو حج کروایا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے سفر پر اور آپ کی آمد پر اور آپ کی رہنے پر اور آپ کے واپس جانے پر جب تک کہ آپ واپس نہیں پہنچ جاتے جدہی ارپورٹ سے ڈپارچر نہیں کرتے سعودی عرب کی حکومت آپ کا خاص خیال رکھتی ہے اور انہوں نے لا تعداد پروجیکٹس آپ کی سہولت کے لئے کھولے ہوئے ہیں مجھے امید ہے جب آپ یہاں تشریف لائیں تو ان پروجیکٹس سے آپ مستفید ہوں اور امن جس طریقے سے ایک امن پر امن شہری رہتا ہے پر امن شہری کی طور پر یہاں رہیں اور اپنے ملکوں کو حجبت اللہ کی یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پر امن طریقے سے واپس لوٹیں مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی اختصار یہ ہے کہ ہاں ایک عورت اگر پر امن طریقے سے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ پورا اعتماد گروپ ہے تو سفر کرنے میں کوئی قباہت نہیں ہے اور اگر کوئی بچنا چاہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس کی مرسی ہے شیخ خالد المصلح بھی یہی فرما رہے ہیں کہ عورت ایسا گروپ بھی اختیار کیجئے جو کہ آپ کو قرآن سنت سے عمرے کی ادائیگی کے لیے تربیت بھی کر سکے میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا مجھے گزشتہ دنوں دلی میں تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ایسا گروپ شروع کریں جو کہ سعودی عرب میں خواتین کو اور مرد و حضرات کو عمرے کی ٹریلنگ کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں لے کر آئے اور ٹورنز این ٹریولز کے کام کے لیے مجھے کہا گیا تو بارحل ابھی تک میرا ذہن نہیں بنایا لیکن آپ مجھے ضرور مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر آپ یہ چاہتے ہوں تو اس کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے کیا خیال ہے آپ کا